مریم نواز ایون فیڈ ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کھٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا اہم خبر آپ کو دیں اسلامباد ہائی کھٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ایون فیڈ ریفرنس کی معاملے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں تو اسلامباد ہائی کھٹ کا فیصلہ سامنا آیا ہے اسلامباد ہائی کھٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ہے ایون فیڈ ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کھٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ایون فیڈ ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کھٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا اپڈیٹ کریں آپ کو اسلامباد ہائی کورڈ نے مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس کے کیس میں بری کر دیا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کورڈ نے مریم نواز کو بری کر دیا ایون فیلڈ ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کورڈ نے مریم نواز کو بری کر دیا ہے اہم خبر آپ کو دیتے چلیں ایون فیلڈ ریفرنس کے معاملے کے حوالے سے تو اسلامباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے مریم نواز کو بری کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلہ سورا دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ایون فیلڈ ریفرنس کے معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا اہم خبر آپ کو دیتے چلیں ایون فیلڈ ریفرنس کے معاملے پر بڑی خبر اسلامباد ہائی کورڈ سے سامنے آئی ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے مریم نواز کو پری کر دیا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کا معاملہ ہے اسلامباد ہائی کورڈ نے مریم نواز کو پری کر دیا اسلامباد ہائی کورڈ سے بڑی خبر ہے ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے مریم نواز کی سزا کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ سنا دیا کہہ نوید خوکر ہمارسط موجود ہے جی نوید اپڈیٹ کیجئے گا آج بلکل آپ کو بتاتے چلے اسلام بات ہائی کورٹ میں ایمان فیلڈ نیفر کے حوالے سے آج مریم نواز اور کپنی سفر کی پیشی دی آج مریم نواز اسلام بات ہائی کورٹ پیش ہوئے اور یہ خاندر آج عدالت نے اپنے پہلے پہلے ایک بڑا پیسلہ دیا ہے جس میں مریم نواز اور کپنی سفر کو کیس سے بری کر دیا گیا ہے آج اس کیس کے پر مجموعی تو پہلے دلائل ہوئے دلائل پر ایک بار دلائل پر پیسلہ سلایا مریم نواز اور کپنی سفر کو کیس سے بری کر دیا گیا اس سے پہلے اس کیس کے اندر مریم نواز کے اوپر سات سال کی جو قید ہے وہ سلاح سنائی گئی تھی آپ کو ترجیلے ایمان فیلڈ ریکٹر سے جو وہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اندر زریعہ سمات رہا اور اس کے بعد سلاح سنائی گئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل ہے وہ داخل کی گئی تھی ایمان فیلڈ ریفرنس سے یہ کون سا کیس سلا رہا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ایمان فیلڈ ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ہے ایمان فیلڈ ریفرنس کے معاملے کے حوالے سے آپ کو بتائیں جو اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ہے ایمان فیلڈ ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو ایمان فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ ایونفیل ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا اہم خبر آپ کو دیں اسلامباد ہائی کورٹ سے جہاں پہ ایونفیل ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا ہے ایونفیل ریفرنس کا معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ نے مریم نواز کو بری کر دیا اہم خبر آپ کو دیں اسلامباد ہائی کورٹ سے شکریہ موسیقی موسیقی سب سے پہلے مجھے انی کی یاد آئی جب میں نے یہ حیصلہ سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو ایسے میں بات نہیں کر سکتی سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا سر چکا کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج نواز شریف صاحب کو سرخرو کیا میری بات تو بہت بعد میں آتی ہے لیکن آج جب میں نے ججز کے ریمارک سنے اور جب میں نے آج بلکل ریوارسل ہوتے دیکھا ایک چیز کا تو مجھے پورے ہیئرنگ میں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد آ رہی تھی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ بھلے آزمائش آ جاتی ہے انسان پر جھوٹ بولا بہتان لگایا چھ سال اسی میں گزر گئے آزمائش تھی لمبی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سرخرو کیا اور جھوٹ کی شیلپ لائف ہوتی ہے کچھ سال بھی ہو سکتی ہے لیکن جھوٹ کا اختتام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج ہوا تو سب سے پہلے تو میں آجزی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں اپنے وکلا کا پرویس صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا تہے دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے میرا جتنی محنت سے جتنی لگن سے انہوں نے میرا کیس لڑا امانداری سے میں ان کو صرف دعا دے سکتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کی جزا دے ان کو بات کرا دیں انکل ایک منٹ جی اسلام علیکم انکل جی میں اس وقت پریس ٹاک کر رہی ہوں جی بہت شکریہ آپ کا انکل تھانکیو انکل جی تھانکیو ویری مچ انکل آپ کو بھی مبارک ہو جی تھانکیو جی اللہ حافظ جی اور میں میاں صاحب کو ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھلے آپ پہ آزمائش آئی چھ سال سات سال ہو گئے آپ کو ایک جھوٹ کا سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں بھی آپ کو ثابت قدمی دی اور آج اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو سرخ رو کر کے نکالا ہے تو پہلے سے زیادہ عزت بے کے نکالا ہے میرا یہ نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی لیڈر آیا ہے جس کا اتنا کڑا اعتصاب ہو جس کے اوپر اتنی بڑی مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہوں کوئی سیاسی لیڈر اس قسم کے اعتصاب سے نہیں گزرا اور کوئی سیاسی لیڈر اس طرح سے سرخ رو نہیں ہوا جس طرح سے سرخ رو آج نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب پین ایما کے لیے یہ پین ایما کا شور اٹھا تو نواز شریف صاحب کو ان کا ظاہر ہے جب آپ نے کچھ نہیں کیا ہوتا تو آپ کا پہلا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو فیس کروں گا میں اس کا جواب دوں گا تو نواز شریف صاحب نے یہی کیا ان کے جو رفقاء ہیں ان کے دوست ہیں ان کے چانے والے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ یہ کوئی لیگل مقدمہ نہیں ہے کوئی قانون کی بات نہیں ہے آپ کو یہ سزا کے لیے پورا ٹریک سیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اس مقدمے میں آپ اپنی وہ آپ اس مقدمے میں نہ پیش ہوں آپ اپنا جو بھی آپ کو حاصل ہیں جو بھی ایمیونٹی آپ کو ملتی ہے وہ آپ لے لیں اور آپ یہ نہ کریں کیونکہ ان کا یہ مقصد آپ کو سزا دینا ہے یہ آپ کی جو تعویل ہے جو آپ کی لیگل آپ کے پوائنٹس ہیں جو حقائق ہیں وہ یہ نہیں سنیں گے لیکن نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ نہیں میں اس اعتصاب کو فیس کروں گا میری بیٹی بھی فیس کرے گی میری خاندان بھی فیس کرے گا میرے بچے بھی فیس کریں گے انشاءاللہ تعالی وہ سرخ رو ہوں گے تو آج وہ اللہ تعالی نے دن ہمیں دکھا دیا لیکن اب یہ بھی دیکھیں آپ کہ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر جس نے جھوٹ بولا جس نے بہتان لگایا جس نے پوری اپنی تیس پچیس تیس سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں آج کیا سوچتا ہوگا آج اس کے پاس کہنے کو کیا ہے اس کیس کے متعلق جو اس کے حقائق ہے میری زبان پہ تالہ لگا رہا کیونکہ کیس عدالتوں میں تھا ججز کے سامنے تھا تو میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کی میں نے لیکن اب کیونکہ اللہ تعالی نے سرخ رو کیا آج فیصلہ آئے اب میں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میں ضرور کروں گی ایک دو دنوں میں لیکن دیکھیں میں آج اس سے ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اللہ تعالی نے تمہیں ناکام بھی کیا تمہیں جھوٹا بھی ثابت کیا تمہیں سازشی بھی ثابت کیا اب تم کیا کرو گے تم جتنی چاہے جھوٹی تاوینے لے کر آو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ناکام ہوئے ہو اور نواز شریف کو اللہ تعالی نے سرخ رو کیے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی لائے گا آپ دار صاحب کو دیکھ لیں دار صاحب جس پرائم منسٹر کے جہاز پہ گئے تھے اللہ تعالی اسی پرائم منسٹر کے جہاز پہ ان کو لے کی آیا جنہوں نے ان پر الزام لگایا انہی کے صدر نے ان سے اوٹھ لیا اور آج وہ پوری آب و تاب کے ساتھ وزیر خزانہ اللہ تعالی نے ان کو ایک بار پھر پاکستان کی خدمت کا موقع دیا تو اسی طرح انشاءاللہ بہت جلد اب نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے تو اس کے اوپر جو عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے تم نے جھوٹ کیوں بولا تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی اور آج تم جواب دو نہ دو تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی اب آپ آ جائیں وہ جو کل لیکس سامنے آئی ہیں یہ پہلے مقدمے کے حوالے سے ایک سوال لے لیں کہ یہ مقدمہ پاناما والا یہ عمران خان نے آپ کے خلاف نہیں بنایا تھا اور جس دور میں یہ بنا تھا وہ آپ بھی جانتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف عمران خان کا سوروار نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ بھی کسوروار ہے اس کا بینیفیشری کون ہے اس کا بینیفیشری کون ہے نواز شریف صاحب کو ہٹا کر جو آج سازشی ہے نا وہ بھی کہیں دور بیٹھا ہوئے ایک سکنڈ اس کا بینیفیشری جو ہے اس کو سب پتا تھا کہ اس کی پلاننگ کے ساتھ یہ ہوا اس کی پلاننگ کے ساتھ نواز شریف کو ہٹایا گیا اس میں تو اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اقتدار میں اپنے اون پہ آ سکتا وہ بے ساکھیوں پہ آیا اس مقدمے کے تھروں آیا اور نواز شریف کو فاول پلے کے ذریعے میدان سے باہر کر کے آئے کیونکہ نواز شریف اگر میدان میں رہتا تو عمران خان تین زندگیاں اور ہوتی تو وہ کبھی بھی سودے تک نہیں پہن سکتا تھا تو اس کا بینیفیشری ہے اور جو اس کے دوسرے جو ان کے کوچز ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا تو ان کا کام بھی ختم ہے تو میں یہ اب اپنی بات جو ہے کیونکہ میں اس پہ کہہ چکی ہوں کہ میں اس پہ ڈیٹیلڈ جو پریسر ہے وہ کروں گی انشاءاللہ اور حقائق کے ساتھ کروں گی حقائق پورے قوم کے سامنے رکھوں گی لیکن اب یہ جو لیکس ہیں ان کے اوپر آپ آ جائیں کہ دیکھیں جھوٹا تو وہ ثابت ہوا میرے لیے ویسے کوئی بہت شاکنگ نہیں تھی یہ جو لیک ہوئی ہے میں یہ پہلے دن سے جانتی تھی کہ یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے میرے لیے تشویش کی بات بطور پاکستانی کل میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی یہ کہا تھا وہ یہ ہے کہ ایک سازشی ذہن کا انسان جو فورن فنڈڈ ہے جو پاکستان کی دشمن طاقتوں سے ڈالرز لے کر جو اس پہ ثابت کیا ای سی پی نے ڈالرز لے کر پاکستان میں تباہی انتشار اور فتنہ پھیلاتا رہا ایک غیر ذمہ دار شخص جس کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ملک کی سلامتی سے کھیلنا کتنا سنگین جرم ہے وہ چار سال اس ملک کے سیاہ و سفید کا مالک رہا اور جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے خلاف آ رہا تھا جب اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر اس کو پتا چل گیا کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے موسیقی